افغانستان میں بہت خطرناک ڈھنگ سے آگے بڑھا رہا ہے تالیبان تالیبان نے افغانستان کے آٹھ پرانتوں کی راستانیوں پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے یہ افغانستان کے فرحہ علاقے میں تالیبان کی کورتہ کی تصویریں ہیں تالیبانی آتنکی افغانی فوج کے سدس کے شف کو کھیچ کر لے جا رہے ہیں پورے شہر پر تالیبانیوں کا قبضہ ہے حالانکہ کہیں کہیں افغانی سے نہ ان کا مقابلہ بھی کر رہی ہے یہاں تابر توڑ فائرنگ ہو رہی ہے تالیبان نے فرحہ سمیت افغانستان کے آٹھ پرانتوں کی راستانیوں پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے اور یہ سب چھے دنوں کے بھیتر ہوا ہے ایسی ریپورٹ ہے کہ تالیبانی آتنکیوں نے افغانستان کے لگ بھگ 65 فیصی حصے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اس بیچ تالیبان کے خوف سے ڈر کر افغانستان کے وط منتری نے اپنے پچھ سے استیفہ دے دیا ہے اور وہ تیز شوڑ کر چلے گئے ہیں افغانستان کو گفت کیے بھارت کے ہیلیکوپٹر کو اڑا لے چلا تالیبان می24 ہیلیکوپٹر پر قبضہ کیا تالیبان نے افغانستان کے کندوز ایئر بیس پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی تالیبان نے وہاں تینات بھارتی آٹیک ہیلیکوپٹر پر بھی قبضہ کر لیا ہے یہ بھارت کا افغانستان کو دیا وہی می24 ہیلیکوپٹر ہے بھارت نے دو سال پہلے یعنی سال 2019 میں افغانستان کو چار می24 ہیلیکوپٹر گفت کیے تھے افغانستان کی بائیوسینہ تالیبان کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہی ہے افغان لڑاکو ویمانوں کی تازہ کاربائی میں قریب 18 تالیبان مارے گئے ہیں ایک لڑاکو ویمان گولی کی رفتار سے آتا ہے اور بم برسا کر نکل جاتا ہے زمین پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے دھویں کا بادل اٹھتا ہے یہ افغانستان میں تالیبان پر ہوئے ہوای حملے کی تصویر ہیں جس میں کی 18 تالیبانی آتنگ کی مارے گئے ہیں جبکہ 13 آتنگ کی گھائل ہو گئے ہیں تالیبانی آتنگ کیوں کی پانچ موٹر سائیکلیں اور ان کے ایک موٹار کو بھی اس حملے میں تباہ کیا گیا ہے افغانستان کی بائیوسینہ نے بالکھ پرانت کے دہدادی جلے میں تالیبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے تالیبان کے خلاف جنگ میں افغانستان کو اکیلا چھوڑنے کے لیے نہیں ہے امریکہ کو کوئی افسوس امریکہ اسی مہینے اپنی فوج کو افغانستان سے واپس بلا رہا ہے تالیبان کے ایک بار پھر سر اٹھانے کے بار سے افغانستان ایک بار پھر ہنسا کی آگ میں چھوک دیا گیا ہے لیکن امریکہ اسی مہینے کے آخر تک اپنی فوجوں کو افغانستان سے واپس بلانے کے فیصلے پر اڈگ ہے راشتپتی بائیڈن نے کہا کہ انہیں اپنی سینائیں واپس بھولانے کے فیصلے پر کوئی افغانستان ہے امریکی راشتپتی کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب تالیبان نے افغانستان کے آٹھ پرانتوں کی رаздھانیوں پر قبضہ کر لیا ہے سانسط کے لوگ تنجھ کے ذہات میں اس سے پہلے شاید ایسی تصویریں کبھی نہیں دیکھی گئیں جیسے کی آج راز صبح میں مونسون سطح کے آخری ایک گھنٹے کے دوران دیکھی گئی وپکشی سانسط بھروت پرزشن درست کروا رہے تھے اسی دوران مارشلوں نے جب ان کو روکنے کی کوشش کی تو ہاتھا پائی تک کی نوبت آگئی ستھا رور پارٹی وی جے پی سرکار کے جو نیتہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مہیلا جو سانسط تھی یا جو پرش سانسط تھی وپکشی پارٹیوں کے انہوں نے وہاں پر رات صبح میں موجود کرمچاریوں اور مارشلز کے اوپر حملہ کیا جس میں ان کو چوٹ لگی ہے گمی روپ سے غائل ہوتے ہوتے بچے ہیں تو وہیں وپکش کا کہنا ہے کہ مارشلز نے ان سانسط کے اوپر حملہ کیا اور لوگ تنجھ میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا دونوں پکشوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن اپنی طرح سے اوپی سی لسٹ سیار کرنے کا دکار لوگ سبح سے پارت ہونے کے بعد اوپی سی آرکشن سنشوذن ویدھیک آج راج سبح سے بھی پاس ہو گیا راج سبح میں یہ ویدھیک پاس کروانے کو لے کر ووٹنگ ہوئی اور بل شونی کے مقابلے 187 متوں سے پاس ہو گیا راج سبح میں مونسون ستھ کا یہ پہلا دن ہے جب کسی بل پر اتنی لمبی چرچہ ہوئی ہو اس بل پر چرچہ کے دوران لگ بھک سبھی دلوں نے ایک سر سے بلکر سمرسن کیا سنسط سے پاس ہونے کے بعد اب یہ سنشوذن ویدھیک راشپتی کی منظوری کے لیے جائے گا اور پھر اوپی سی لسٹ تیار کرنے کا ادھکار راجیوں کو مل جائے گا سنسط میں چرچہ کی دوران سرکار نے آرکشن کی ادھکم سیمہ 50 فیزی کو بھوش میں بڑھانے کے بھی سنکیت دیئے ہیں اترہ پردیش میں 2022 کے ویدھان سوا چناؤں سے پہلے ایک اور یاترہ نکالنے کی تیاری کر رہی ہے بی جے پی 16 آگستہ سے اس کی شروعات ہوگی جن آشرباد یاترہ 27 جنوں سے بوکر گجرے اوپی میں اپنے پکشنے چناؤی فیزیہ بنانے کے مقصد سے بی جے پی نے ایک خاکہ تیار کیا ہے جس کی شروعات 16 آگستہ سے جن آشرباد یاترہ کی طور پر ہوگی یوپی میں جن آشرباد یاترہ قریب 2665 کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گی بی جے پی کی یہ یاترہ یوپی کے قریب 27 جلوں سے ہو کر گجرے گی بی جے پی کے چھے منتری اور اپنا دن پوکے سے منتری آلوکریہ پٹیر اس یاترہ کے دوران 150 سے زیادہ کارے کرم دوسروں پر دکھ کرے گی 16 آگستہ سے جب اس یاترہ کی شروعات ہوگی تو پہلے کینڈری راجی منتری اس طرح کے منتری اس میں حصہ لیں گے مہنگائی سمیت کئی مدنوں پر یوک آنگیس کا بھوپال میں حلہ بول سی ایم ہاؤس کے گھیراؤ کانی کی کوشش میں پولیس سے جم کر ہوا ٹکراؤ سڑک پر پدرشن کاری اور ان پر پانی سے پرہار کاتی بھوپال کی پولیس بھوپال میں یوک آنگیس کی بھروت پدرشن کو پولیس نے پانی کی بوچھاریں مار کر تیتر بیتر کانی کی کوشش کی اس سے ہوا یہ کہ کئی کارکاتہ پانی کی تیج بوچھار سے سڑک پر گر گئے کسی کا کوتہ فٹ گیا کسی کو اٹھا کر پولیس نے دوسری جگہ پر پٹک دیا یوک آنگیس کے راشتی ادھیاکس سینیواز بی بی اور تدیش ادھیاکس وکراند بھوریہ کی اگوائی میں مکفنتی آواز کی طرف کچھ کرنے جا رہے تھے لیکن پولیس نے بیریکیٹ لگا کر ان کو روک دیا کارکاتہ بیریکیٹ پر چڑ گئے جس کے بعد پولیس ایکسن میں آگئی یوک آنگیس نے بڑھتی مہنگائی اور بڑھتی بیروزگاری کو لے کر بھوپال کی سڑکوں پر یہ ویروت پدرشن کیا مہاراشت میں پندرہ اگست سے کھلیں گے بول ریسٹرانٹ اور ہوتل لیکن یہاں جانے والوں کو ویکسینیشن کے دبل ڈوز کا سرٹیفیکٹ دکھانا ہوگا ضروری ہے مہاراشتے سرکار نے انلوک کے تحت بڑا فیصلہ لیا ہے مہاراشت کے سواستومنتی راجے شٹوپے نے اس کی گھوٹنا کی ہے پندرہ اگست سے جو پابندیاں ہٹائی جا رہی ہے اس کے تحت ہوتل ریسٹرانٹ شاپنگ مال رات دس بہے تک کھلے رہ سکیں گے ہوتل ریسٹران مال میں جانے والوں کو دبل ڈوز کا سرٹیفیکٹ دکھانا ہوگا سبھی سرکاری اور گیر سرکاری دفتر پوری شمتہ کے ساتھ کھلے رہ سکیں گے لوکل ٹرین میں دبل ڈوز کے سرٹیفیکٹ دکھانے کے بعد ہی سفر کر سکیں گے سینیما گھر بلٹی پلیکس اور دھارمیک ستل ابھی بند رہیں گے مہاراشت میں آپ پرائیویٹ دفتروں میں چوبیس گھنٹے تک کام کچھ ہو سکے گا دشمن کی ہر حرکت پر آسمان سے نظر رکھے گا اسرو کا نیا سیٹلائٹ کل یعنی گروہر کی صبح شریہری کوٹا سے EOS03 کا ہوگا پرکشیپن آخر کار ارث observation سیٹلائٹ کی لانچنگ کی گھڑی آنے والی ہے اس کی لانچنگ پچھلے سال سے اب تک چار بار ٹل چکی ہے لیکن اب تیہ ہو گیا ہے کہ گروہر کو صبح پانچ بچ کر 43 منٹ پر آندر پردیش کے شریہری کوٹا سے GSLV F10 مارک ٹو کے ذریعے سیٹلائٹ کو لانچ کیا جائے گا اس کے ذریعے بھارت دشمن کی زمین پر ہونے والی ہر گتی ویدی پر نظر رکھ سکے گا چین اور پاکستان کی سیما پر نظر رکھنے میں یہ سیٹلائٹ ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کافی کالگر سابط ہوگا ڈوکیو اولمپک میں کانس سے پدک جیتنے والے ہاکی ٹیم کے تین سا درسیوں کا جلندر میں ہوا زوردار سواقت کھلاریوں کو کھلی کار میں گھومیا گیا جلندر کے لوگوں نے ہاکی کے اپنے ستاروں کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا اولمپک میں کانس سے پدک جیتنے والی ٹیم کے کپتان منپریت مندیب اور ورن کمار جلندر میں اپنے گھر پہنچے ایک کھلی کار میں تینوں کھلاریوں کو قریب چھے سات کلومیٹر تک گھومیا گیا پھر تینوں کھلاریوں نے مٹھاپور گاؤں کے گردوارہ میں جا کر ماتھا ٹیکا بعد میں تینوں کھلاری مٹھاپور کے ہاکی اکاڈمی کے گراؤنڈ پر بھی پہنچے جہاں سے ان تینوں کا سفر شروع ہوا تھا اولمپک میں اکتالیس سال بعد بھارتی ہاکی ٹیم کو میڈل لائی ٹوکیو میں جرمنی کو ہرا کر بھارتی ہاکی ٹیم نے کانس سے پدک جیتا پیریس میں سپر اسٹار فوٹبالر لیونیل میسی کے لیے دکھی گذب کی دیوانگی میسی نے اب پیریس کے ساکر کلپ پی ایس جی کے لیے کھیلنے کا کانٹریکٹ کر لیا ہے ارجنٹینہ کے اس کرشمائی کھلاڑی کے لیے کس قدر دیوانگی ہے اس کی جھلک دکھی پیریس میں پیریس کے فوٹبال کلپ پی ایس جی یعنی پیریس سینڈ جرمن کو جوائن کرنے کے بعد آج پہلی پرس کانفرنس کے بعد میسی جب باہر آئے تو وہاں فینس نے ان کا جوردہ آج میں سواگت کیا میسی بھی سواگت سے اتنے ساہیت ہوئے کہ اپنی جرسی پرسنچکوں کی بھیڑ کی طرف اچھال دی لیونیل میسی کے فینس بقاعدہ مارچ کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے میسی کا بارسیلونا فوٹبال کلپ سے 21 سال پرانا ناتا حالی میں ٹوٹا ہے اس کے بعد ہی میسی نے پیریس کے ساکر کلپ پی ایس جی کو جوائن کیا ہے ہیماچل پردیش کے کنور میں بڑا ہاسا سڑک پر جا رہی بس، ٹرک اور کار پر گرا پہاڑ گاڑیوں کے اڑے پرخچے بڑے جاننی نقصان کیا شنکہ پہاڑ سے گرتے پتھروں کی یہ خطرناک ویڈیو ہیماچل کے کنور جلے کی ہے شملہ سے قریب ڈیڑھ سو کلومیٹر دور کنور کے نگل ساری میں نیشنل ہائیوے پر پہاڑ کا حصہ گرا دیکھئے کیسے چٹان گرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور نیچے دھول کا گوبار دکھ رہا ہے ہاسے کی چپیٹ میں بس، ٹرک اور کئی کاروں کے آنے کی اشنکہ ہے دوپہر قریب ایک وجہ یہ حادثہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہاسے کی چپیٹ میں آئی ہماچل روڈویج کی بس میں تقریباً 35 سے 40 سواریاں بیٹھی ہوئی تھی ہاسے کی سوچنا ملتے ہی بچاب اور رہتکارے کے لیے کئی ٹی میں موقع پر روانہ کر دی گئی لیکن پہاڑ سے لگاتار گر رہی چٹانوں کے کارن رہتکارے شروع کرنے میں دیری ہوئی موسیقی بارانشی میں گنگا ندی پورے اوخان پر بہرہی جلسر لگاتار بڑھدہ ہے اور اس وقت میں بارانشی کے سوڑا پور کے شکتی گھاٹ علاقے میں ہوں جان دی تصویر آپ کو لکھاؤں گا کہ اس طرح سے پورا علاقہ جل مگ ہو چکا ہے لگاتار جلسر بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو علاقے ہیں یہ جو بھر ہیں مکان ہے ان کا سمپر پوری طرح سلک سے کٹ چکا ہے یہاں پر آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیم کے جو یہ بڑے بڑے پیڑ ہیں وہ تک ملکل پانی کے لیول میں آ چکے ہیں لگاتار یہ علاقہ دورتا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلنا کا پانی کس طریقے سے گلیوں میں پہنچ رہا اور حیث میں آواغمن کا سادھن صرف اور صرف ناؤ ہے وہ بھی جو یہاں اس تھانی مچھوارے ہیں یہاں کے ناؤک ہیں ان کی ناؤں سے ہی لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں اور باقی کوئی بھی راستہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جس سے لوگ آواغمن کر سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ فسے ہوئے ہیں دور سے اشارہ کر رہے ہیں ناؤں کو اپنے پاس بلانے کے لیے کیونکہ روج مرنا کسی ضرورت کا سامان ہے وہ بھی اب لوگوں کے پاس ختم ہونے لگا ہے باڑھ اور بارش سے اترکردیش کا بھی برا حال گنگا کا جلستر بڑھنے سے وارانسی اور پریاغ راج کے حالت خراب پردامنتری نریندر موڈین ادھکاریوں سے بات کر حالات کا جائزہ لیا وارانسی میں گنگا ندی پرچند روپ دکھا رہی ہے خطرے کے نشان سے اوپر بہرے گنگا نے گھاٹو اور نچلے علاقوں کو ڈب ہو دیا گنگا کی بار کی آفت کے بیچ آج بارش بھی ہوئی جس نے حالات اور مشکل کر دیئے ہیں وارانسی کے ایسے حالات کے بیچ پردامنتری نریندر موڈین نے آج کاشی کے پرشاشنی قدھکاریوں سے بات کی اور ہر سمبھ مدد کا بھروسہ دیا وارانسی میں گنگا کا جلستر خطرے کے نشان سے قریب 65 سنٹی میٹر اوپر بڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی لگاتار گنگا کا جلستر بڑھتے جا رہا ہے ایسے میں سہائک ندیوں کا پانی آ کر گنگا کے ملنے سے حالت لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں سنگم نگری پریاغ راج میں بار کے حالات لگاتار خراب ہوتے جا رہے ہیں گنگا یمنا ٹونس اور سسور خدیری ندیاں لگاتار خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہیں اس وقت ہم موجود ہیں پریاغ راج کے کریلا باغ علاقے میں جہاں تصویروں کے ذریعے آپ کو دکھانا چاہیں گے تمام آلی شان مکان جو ہے وہ بار کے پانی میں سمائے ہوئے ہیں سڑکوں پر ناؤ چل رہی ہے ہم ناؤ پر سوار ہو کر کے ہی یہاں پر جو بار کی آپتہ ہے اس کی تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ دیکھئے کریلا باغ علاقے میں ایک ڈے بولڈنگ اسکول ہے پرائیویٹ اسکول ہے جو پوری طریقے سے بار کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور سامنے دیکھئے ایک کالونی ہے یہ اور یہ کالونی کے جتنے بھی مکان ہیں سب بار کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں دیکھئے کتنے آلی شان ہماری بائی طرف مکان ہے کتنے آلی شان مکان ہے لیکن دیکھئے جو پہلی منزل ہے وہ پوری طریقے سے ڈوبی ہوئی ہے گنگا ندی نے روتر روپ لینے لیا ہے پچھلے کئی دنوں سے امرہاویٹ جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں ایک تصویر دکھاؤں گی میں آپ کو ویشالی زلے میں میں موجود ہوں لوگ اس علاقے میں جو ہیں وہ رہ رہے ہیں سڑک پر ٹریکٹر چل رہا ہے اور اسی ٹریکٹر پر میں موجود ہوں اور آس پاس کے علاقے میں جو لوگ ہیں سب کی حالت ان دنوں ارد ویست ہے اور دیکھئے مہاتما گاندی سیتو پروجیکٹ کا جو آپ کو بورڈ لگا ہوا دیکھ رہا ہوگا سڑک کے باہی طرف وہاں سے اندر جانے کا راستہ جو ہے وہ پورا پانی میں ہے ایسی ہی تصویر اس علاقے میں فلال نظر آ رہی ہے پور گاؤں میں میں موجود ہوں ویشالی زلی کا اور یہ سرندر ساہو کا گھر ہے چونکہ ان کی پتنی ابھی دوسری جگہ پر ہے گھر آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں ستھیتی سمجھ سکتے ہیں کسی طریقے سے انہوں نے گھر بنایا تھا اور ابھی اس پورے گھر میں پانی ہے سرکار اور وپکش میں تقرار کے بیچ آج لوگصبح کی کاریواہی انشت کال کے لیے ستھگت کر دی گئی لوگصبح سپیکر نے کہا کام پورا نہیں ہونے کا دکھ ہے اس چھٹے ستھ کے اندر اپکشاؤں کے انروپ سدن کا کام کاج نہیں ہوا اس کو لڑکر میرے من میں بیدنا ہے میرا سبھی سانسود سے آگ رہا ہے کہ سنسدی پرمپراؤں کے نوسہ سدن چلے سدن کی مریادہ بنی رہے تکتیاں نارے یہ ہماری سنسدی پرمپاؤں کے انروپ نہیں ہیں دراصل اس بار لوگصبح میں مونسون ستر وپکش کے ہنگامے میں لگ بھگ دھول گیا لوگصبح میں 96 گھنٹے کام ہونا تھا لیکن ہوا صرف 20 گھنٹے حالکہ 20 ہنگامے کی بیچ بھی 20 بل کسی طرح پارت کروا لیے گئے کرونا کسان اور مہنگائی جیسے مددوں کے علاوہ سب سے زیادہ بوال پیگاساس جاسوسی کانڈ کے ماملے پر ہوا آج سدن میں اوپ راشپتی اور سدن کے سبھاپتی وینگیا نایڈو رونے لگے کہاں وپکشی سانسدوں میں سدن کی گریمہ بھنگ کی ہے رات میں سو نہیں پایا راجو سبھا میں آج نایڈو وپکش کے ہنگامے پر بولنے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر وہ ہوا جو آج سے پہلے سانسد میں کبھی نہیں ہوا سبھاپتی بھاوک ہو گئے رونے لگے I have no words to convey my anguish and to condemn such acts as I spent a sleepless night last night I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August house to such a low yesterday ڈراصل کل وپکشی دلو کے نیتا ویل میں پہنچے تھے اور ڈیس پر چڑھ کر سبھاپتی کے آسن کی اور رول بک پھیکی تھی سدن کی کاروائن سماپت ہونے کے بعد یہ سارا ہنگامہ ہوا تھا ڈلی کی ریپیڈیت کے پریوار کی پہچان اُزاگر کرنے کے ماملے میں راحل گاندھی کے خلاف دائر یاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے ڈلی ہائی کوٹ نے راحل گاندھی ڈلی پولیس نے مانگا جواب ڈلی کی نو سال کی ریپیڈیت بچی کے ماتھا پیتا کے ساتھ فوٹو کو ٹوٹر پر شیئر کرنے کے ماملے میں راحل گاندھی کانونی پچڑے میں پھنس گئے ہیں ڈلی ہائی کوٹ نے اسی پر سوال اٹھاتے ہوئے دائر کی کئی یاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے راحل گاندھی ڈلی پولیس اور ٹوٹر سے جواب مانگا ہے آج کی سنوائی کے دوران یاجکہ کرتا نے کہا کہ سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے ریپیڈیت کے پریوار کی پہچان ہو جاگرگر راحل گاندھی نے جے جے ایکٹ کا اولنگن کیا ہے چیف جسٹس نے ٹوٹر کے وکیل سے پوچھا کہ کیا فوٹو ہٹایا گیا ہے ٹوٹر کی طرف سے کوٹ کو جانکاری دی گئی کہ نہ صرف راحل گاندھی کا ٹوٹ ہٹایا گیا بلکہ ان کے ایکاؤنٹ کو بھی لوگ کیا گیا ہے سنوائی کے دوران ٹوٹر کے وکیل نے بھی ڈلی ہائی کوٹ سے کہا کہ راحل گاندھی نے اس طرح کی فوٹو ٹوٹ کر ہماری پولسی کا بھی اولنگن کیا ہے بنگال کے مشید آباد میں کیسے گنگا کا پانی مشکل بڑھیں یہ تصویریں اسی بات کا ثبوت ہیں گنگا کنارے اسی طرح زمین کٹاو بڑھا ہے جس سے گاؤں کے لوگ پریشان ہیں بنگال کے کئی زلوں میں بارش کے بعد آئی بار سے مشکلیں بڑھ دہی ہیں خود ممتہ بنرجی نے کل بار پرمبھاویت علاقے گھاٹال کا دورہ کیا تھا پریشان منگال میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بارش کم ہونے کی وجہ سے جل ستر کئی علاقوں میں کم ہو رہا ہے اور بار گرسیت علاقے کم سے کم جل سے باہر آ رہے ہیں حالانکہ ندی کنارے کی علاقوں میں ابھی بھی سمسیہ جاری ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے